بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو ایکسسائز 6.2 کے جو کرسل میں درہ گئے تھے ہم ہم ان کو کریں گے آج لیکن اس سے پہلے ہم کچھ چیزیں سمجھیں گے سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ اگر ہمارے پاس دو لائنز پیرلل ہیں اس طرح سے دو لائنز اگر ہمارے پاس پیرلل موجود ہیں تو یاد رکھیں کہ ان کی سلوپ سیکھ پھلو کی اگر اس کی سلوپ ایم ون ہے اور اس کی سلوپ ایم ٹو ہے تو پیرلل لائنز کے لیے سلوپس ایکول ہوتی ہیں ایک ون ایم ٹو کے ایکول ہوگا یہ پیرلل لائنز ہیں اگر یہ تھوڑی سی کرو بنای ہے لیکن آپ ان کو سمجھ لئے کہ یہ پیرلل لائنز ہیں تو اس وقت تو ان کی سلوپس ایکول ہوں گی اور اگر دو لائنز ہمارے پاس پرپینڈکولر ہوں ایک لائن اس طرح ہے اور ایک اس کے اوپر پرپینڈکولر اس طرح لائن ہے تو اس کی سلوپ ہم کہہ لیتے ہیں اس کی سلوپ کو اگر ہم M1olia M1 M2 بہلا گیا آ جکل ہے تو اس کی سلوپ ان دلینے م3 کہہ دیں اور اس کی اس آرہے ہم انہیں م4 کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کو کہہ لیں تو جو perpendicular لائنز ہوں گی کے اس کے سلوپ م состав نیگٹیف ریسپو scored ہوتی ہیں مطلب M3 is equal to minus one over M4 ہوگا اور اگر ہم M4 Find Out کرنا چاہے ہیں M3 کے زرگی تو وہ ہوگا minus oneoubl م3 اور یا اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرپینڈکوڈر لائنز جو ہوتی ہیں ایسی دو نون ورٹیکل پرپینڈکوڈر لائنز جو ہوں گی ان کی سلوپس کا جو پروڈکٹ ہے وہ مائنس ون کے ایکوال ہوگا یعنی م3 م4 جو ہے وہ مائنس ون کے ایکوال ہوگا یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے علاوے ایک اور چیز سمجھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سرکل ہے اور اس سرکل کے اوپر ایک لائن پرپینڈکوڈر موجود ہے ہمارے پاس یہ لائن ہے اور یہ سرکل کے اوپر پرپینڈکوڈر ہے تو اس وقت اگر ہمارے پاس یہاں پہ کوئی سینٹر ہوگا سینٹر تو ہوگا یہ اس سرکل کا فرض کریں اس کا سینٹر ہمارے پاس ہے اچ کے سی اچ کے اس کا سینٹر ہے تو اس سینٹر سے جو پرپینڈکوڈر ڈسٹنس ہوگا یہ ایک پوائنٹ ہے پرپوائنٹ سے جو پرپینڈکوڈر ڈسٹنس ہوگا جو پرپینڈکوڈر ڈسٹنس ہوگا تینجنٹ لائن کا وہ ہمیشہ ریڈیس کے ایکوال ہوگا اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ڈسٹنس ہے اور یہ پرپینڈکوڈ ڈسٹنس ہے فرم دی سینٹر آف دی سرکل تو دی ٹینڈر لائن پرپینڈکوڈر ڈسٹنس پر بی ایکوال تو ریڈیس آف سرکل یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو ڈسٹنس ہے یہ ایکوال ہوگا ریڈیس آف سرکل سے اور اگر ہم اس کا فارمولا کیا تھا ہم نے چپٹر نمبر فور میں پڑھا تھا اگر یہ جو ٹینڈر لائن ہے اس کی جنرل فارم ہم لکھ لیں اے ایکس پلس بی وائی پلس سی ایکوال دو زیرو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی لائن کی جو ایکویشن ہوتی ہے اس کی جنرل فارم ہوتی ہے اے ایکس پلس بی وائی پلس سی ایکوال دو زیرو تو اب یہ پرپینڈکوڈر ڈسٹنس کس طرح سے فائنڈ اٹکیا جاتا ہے کسی پوائنٹ سے اگر یہ ہمارے پاس جو پوائنٹ سی ایچ کے ہے اگر میں اس کو ایکس ون بائی ون لیتا چلو میں ایچ کے ہی لے لیتا ہوں تو یہ کس طرح سے ہوگا یاد رکھیں بچو یہ ہمارے پاس ہوگا موڈولس آف اے اور ایکس کی جگہ اس پوائنٹ کے کوارڈنٹ ایکس کی جگہ اس پوائنٹ کے ایکس کوارڈنٹ اور بائی کی جگہ اس پوائنٹ کا وائی کوارڈنٹ تو یہاں پہ ایکس کوارڈنٹ کے ہمارے پاس ایچ اے ایچ پلاس ب بی بی کے پلاس سی اور اس کا موڈ ہوگر سکے روٹ آف اور اب کوفیشنٹ آف ویریے بلس ان دی لائن تو ہمارے پاس یہاں پہ ایکس اور وائی ہیں ان کا کوفیشنٹ کا سکیر کریں اے سکیر پلاس بی سکیر اور یہ ہوگیا ہمارے پاس پرپینڈی بلے تسٹنس فرام دس پوائنٹ ٹو دی لائن یہ ایکول ہوگا ریڈیس آف سرکل کے تو اس پروپورٹی کو ہم یوز کریں گے ان کوسٹنس کے اندر تو اس لیے آپ نے اس پروپورٹی کو یاد رکھنا ہے اب آتے ہیں بچو اپنے کوسٹنس کی طرف ہمارے پاس یہاں پہ کوسٹن نمبر سیون کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر سیون اور اس کا سیکنڈ پارٹ سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس کہ find the equation of the tangent to this circle circle کے equation given ہے آپ کے پاس بک سامنے لکھیں x square plus y square is equal to 2 تو ہم یہاں بھی لکھتے ہیں given equation of circle is وہ کیا given ہے x square plus y square is equal to 2 اس کو 1 کا نام دے دیا اور اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو آپ نے equation tangent line کی equation جو find out کرنی ہے وہ ایسی ہونے چاہیے perpendicular to the line 3x plus 2y is equal to 6 given equation of a line ایک line کی equation given ہے ہمارے پاس اور وہ کیا given ہے 3x plus 2y is equal to 6 اور اس کو بچو ہم 2 کا نام دے جاتے ہیں اب سب سے پہلے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہماری tangent line ہوگی وہ اس line کے اوپر perpendicular ہے یعنی اگر ہم یہاں پر ایک figure بنائیں اس کی تو یہ فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک circle ہے اور یہاں پہ یہ danger line ہے جس کی ایک وشہ ہم نے find out کرنی ہے یہ اس کے اوپر danger line اور یہ وہ line ہے جو ہمیں given کی گئی ہے فرض کریں وہ یہاں پہ کہیں پہ ہے یہاں پہ کہیں پہ فرض کریں کہ line given کی گئی ہے ہمیں یہ جنائیں اور یہ perpendicular ہے ہماری line کے اوپر اس کی ایک وشہ میں given ہے 3x plus 2y minus 6 is equal to 0 یہ ہمیں اس line کی equation کی میں ہے اور یہ ہمارا circle ہے اب دیکھیں ہم یہاں سے from equation 1 کیا لکھ سکتے ہیں from equation 1 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x minus x minus 0 کا square x کا square x minus 0 کا square لکھا جا سکتا ہے اور y کا square ہے تو y minus 0 کا square لکھا جا سکتا ہے اور 2 کو ہم لکھ سکتے ہیں square root 2 کا square ہم نے ایسا کیوں لکھا ہے کیونکہ standard form of equation of circle کیا تھی آپ کو یاد ہوگا standard form of equation of circle تھی x minus h کا square plus y minus k کا square is equal to r square یہ standard form of equation of circle تھی تو ہم نے وہ form بنہانے کے لیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے circle کا center radius کیا ہے ہم نے اس circle کی equation کو اس form میں لکھا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس بچوں پتا چل گیا کہ اس کا جو center ہے وہ کیا ہے c 0 0 origin پہ center ہے اس کا radius کیا ہے ہمارے پاس ریڈیس r is equal to square root 2 ہے اب یہ جو ہمارے پاس line given ہے کیونکہ ہماری tangent line اس کے اوپر perpendicular ہے تو ہماری tangent line کے slope ہوگی اس کا negative ریسی روکر ہوگی تو پہلے ہم slope find root کر لیتے تو ہم لکھ لیتے ہیں slope of slope of given line اور اس کو ہم m1 کا نام دیتے ہیں تو کیا ہے minus coefficient of x minus coefficient of x کتنا 3 over coefficient of y وہ کتنا 2 تو m1 ہمارے پاس آگے minus 3 over 2 slope of tangent line tangent line اور یہ perpendicular 2 2 ہے جو ہماری tangent line ہے وہ equation 2 میں جو line لکھ ہوئی ہے اس پہ perpendicular is کا مطلب یہ ہے کہ ہم slope کو m2 کہیں تو جو slope ہوگی وہ negative ریسی پروکل ہوگی minus 1 over m1 کے equal ہوگی تو یہاں سے m2 ہمارے پاس آ گیا 2 over 3 تو اب ہمارے پاس slope of tangent line آ گئی ہے slope of tangent line fine out کر لی اب اس line کی equation ہم fine out کرتے ہیں using the slope intercept form جو ہم نے chapter 4 میں پڑی تھی تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا کس طرح ہم fine out کرتے ہوں اس کو تو آپ کو بتاؤ نا چاہیے slope intercept form of equation of tangent line is وہ کیا ہوگی y is equal to m x plus c تو یہ پہ تو ہم m کی جگہ m 2 کو use کریں گے کیونکہ ہم tangent line کی بات کر رہے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا y is equal to m 2 x plus c y is equal to m 2 2 2 3 x plus c لکھ دیا اس کو آپ throughout 3 سے multiply کریں چاکہ اتنا fraction ہے ختم ہو اس کو ادھر لے آئیں گے تو آپ کے پاس کیا جائے کہ 2 x minus 3 y plus 3 c is equal to 0 اب اس کو ہم نام دیتے ہیں بچو 3 کا یہ اس جو tangent line ہے اس کی equation آگئے لیکن ہمیں c کا پتا ہونا چاہیے یہ جو ہمارے پاس constant c اس کا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے use کریں کہ یہ پہ جو ہمارے پاس circle کا center ہے 0 0 اور اس circle کا radius square root 2 اگر ہم اس circle کے center سے tangent line تک کا perpendicular distance find out کریں تو radius equal ہوگا یعنی square root 2 کے equal ہوگا now as perpendicular distance 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 from center 0 0 to the to the tangent line is equal to radius of circle radius of circle تو یہاں سے بچو ہم پھر کیا کہ سکتے اس کا مطلب ہے کہ ہم distance find out کر لیتے what distance ہم کس طرح سے find out کریں گے دیکھتے اس کو میں نے آپ کو formula بتایا تو اس پہ ہم لکھا modulus of 2 اور x کی جگہ یہاں پہ جو point ہمارے پاس 00 ہے تو x کے جگہ ہم 0 لگا یا minus 3 y کے جگہ بھی 0 لگا یا plus 3 c اور اس کا mod over square root of coefficient of x وہ کتنا تھا 2 کا square اور coefficient of y وہ کتنا تھا minus 3 کا square اور یہ کس کے equal ہے radius of circle کے equal اور radius of circle کتنا تھا ہمارے c تو 3c کا mod over square root of square root کے اندر کیا پچ جگہ آپ کے پاس 2 کا square کریں گے تو 4 اور minus 3 کا square کریں 9 9 plus 4 13 is equal to square root 2 تو یہاں سے ہمارے پاس آگیا 3 3 c is equal to 13 کو جلی آئیں تو یہ square root multiply کریں گے تو 2 13 0 26 آجائے گا اب اگر ہم scaling کریں اس کے دونوں طرف یا c ki value finite root کرنی ہمیں دوبارہ سے square root لینا پڑے گا اس کے لئے ہم کرتے ہیں ہم modulus کو plus minus here لگا دیتے ہیں تو یہاں سے 3 c is equal to plus minus square root of 26 یہ 3 c value ہم define root کرنی تھی تو وہ آگئی ہے اب اس کو آپ root کر دیں equation number 3 میں تو equation number 3 میں root کر دیا اس کو 2x minus 3y تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 3 becomes وہ کیا بن جائے 2x minus 3y اور 3c کی جگہ ہم نے لکھ دیا plus minus square root of 26 is equal to 0 یہ ہمارے پاس required equations of danger line ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ دو danger line جیسی possible ہیں جو ہمیں requirements دی گئی ہیں اس question کے اندر اس طرح کی ہمارے پاس دو danger lines possible ہیں ایک equation ہوگی plus root of 26 وری اور ایک equation ہوگی minus root of 26 وری یہ بچو آپ لوگوں نے یاد رکھ اس کو میں تھوڑا ایک view میں دکھا دوں آپ لوگوں کو یہ ہمارا سارا question ہے یہ 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 solve پڑا ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے next question کی طرف اس question کو تھوڑا سمجھ لیتے ہم اس میں ہم کہا گیا گیا ہے ہمارے پاس ایک circle ہے یہ ہمارے پاس ایک circle ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک point ہے باہر پڑا ہوا ہے اور اس point کے coordinates ہمارے پاس ہیں x1 y1 here point پڑا ہے اور اس کے coordinates ہم نے رکھ لی x1 y1 اب اس point سے اگر ہم tangent lines plot کریں tangent lines plot کریں circle کے اوپر ہم کرتے ہیں اس point سے ہم نے tangent line plot کی یہ آپ کو نظر آ رہیے اور اس point سے ہم نے دوسری line plot کی point load کرسکیں گے question یہ ہے کہ find equations of the tangent lines ان یہ tangent lines ہیں ان کی equations find root کریں اور ہمیں circle کی equation given کی گئی ہے اور point دیا ہو ہے point x1 y1 given کیا ہوا ہے کہ اس point سے circle کے اوپر circle کی equation آپ کو given ہو یہ دونوں lines کی equations آپ find root کریں تو process same مطلب تھوڑا سا same ہوگا تھوڑا سا different ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پہلے پتا ہے کہ جو ہماری tangent line ہے وہ کہاں سے pass کر رہی ہے اس point سے پاس کر رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم اس کے اندر point کو use کر کرنے کے لیے وہ جو میں نے آپ کو بتا یا کہ perpendicular distance from the center of the circle to the tangent line یہ equal ہوتا ہے radius کے تو یہاں سے ہم جو circle کی equation given ہوتی x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to 0 کی فارم لے کر ہم given ہوتی ہے تو یہاں سے ہم circle کا center اور radius fine out کر لیں گے اور یہ دونوں چیزیں fine out کر کے ہم یہ property use کریں کہ perpendicular distance جو ہے perpendicular distance وہ equal ہوتا ہے radius of circle کے اس property کو use کر کے ہم m kie values بھی fine note کر لیں گے اور m kie values کا slope intercept form جو میں نے آپ کو بتائی تھی آپ کو پتا ہونے چاہئے y minus y one is equal to m into x minus x one اسے بولتے ہیں slope intercept slope intercept form کیونکہ اس کے اندر ایک slope use ہوئی ہے اور ایک point use x one one تو اس کے اندر جب ہم میرے پاس x one one تو پہلے موجود ہوگا m کو fine root کرنے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ property use کریں گے وہاں سے ہمارے پاس m بھی آجائے گا جب ہمارے پاس ان دونوں lines کی equations آگئیں تو ان equations کو circle کو solve کریں گے تو یہ point آجائے گا اور line کو اور circle کی equation کو solve کریں گے تو دوسرا ہمارے پاس next question ہے question number line اس میں ہم جو code of contact ہے وہ fine note کرنی اب code of contact کیا چیز ہے بچ اگر ہم points of contact کو join کریں تو ہمارے پاس line بنے گی میں اس کو join کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کو line نظر آ رہی ہے جو ہمارے دونوں points of contacts میں سے pass کر رہی ہے اور circle کے دو points کو cut کر رہی ہے اور دونوں points of contact میں سے pass کر رہی اسے بولتے ہیں code of contact code of contact اب دیکھیں یہ بات تو آپ لوگوں کو پتا ہوگی کہ ہمارے پاس اگر ایک ہی point ہو single point ہے تو اس سے بہت ساری lines pass کر سکتی ہیں infinite lines اس میں پاس کر سکتی ہیں بہت ساری lines پاس کر سکتی ہیں لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی line پاس کر گئی اسی طرح یہ بھی line پاس کر جائے گی لیکن بچو اگر ہمارے پاس دو different point ہے یہاں پہ اور یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو اب صرف اور صرف ایک line ایسی possible ہے جو ان دونوں سے pass کر سکتی ہے پڑھ کر لیتے ہیں ہم یہ line ہے اور یہ point ہے اور ایک point یہ ہے یہ a اور b دو point ہے تو صرف یہ line جو آپ کو نظر آرہی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی equation ہے جو ان دونوں points جس equation ہمارے پاس موجود ہے جس کو یہ دونوں point satisfy کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ وہ line ہے جو ان دونوں سے پاس کر رہے اس کے لامت کوئی ہو نہیں سکتی اس پہ ہم question number nine question number eight اور اس کا ہمارے پاس ہے third part given equation of circle equation of circle ہمیں given ہے circle is وہ کا given ہے x plus 1 کا square plus y minus 2 کا square is equal to 26 اور اس کو standard form میں لکھنے کے لئے ہم اس کو تھوڑا سا اور اچھا کر کے لکھ لکھ x plus 1 کا square y minus 2 کا square چلیں اس کو بھی آپ کو بتا ہے کہ x minus h square plus y minus k square is equal to r square here minus موجود تھا یہاں بھی ہم minus بنا لیتے ہیں وہ کیسے بنائیں گے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں x minus minus 1 کا square دیکھیں x minus minus 1 یہ پھر plus 1 ہو جائے گا plus y minus 2 square is equal to اور اس کو بھی ہم نے چونکہ scale کی فارم میں لکھنا تو ہم اور یہاں پہ جو اس کا center ہے وہ ہے h کی جگہ کی آرہے دیکھیں minus 1 اور k کی جگہ پہ کی آرہے 2 تو minus 1 2 یہ اس کا center ہے اور circle کا radius ہے اور وہ square root of 26 square root of 26 اور جو point given ہے ہم میں وہ کیا ہے point x 1 y 1 وہ بچوں میں given ہے minus 7 minus 2 اس point سے ہم نے tangents draw کرنی ہے circle کے اوپر اور ان کی جو equations ہوں کی ہم نے fine root کرنی ہے تو اس کے لئے ہم use کر رہتے ہیں using point slow form to find equation of tangent lines وہ ہم fine root کرتے ہیں تو کیا تھی y minus y one is equal to m into x minus x one x one y one y ka to پتا نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے لکھتے تھے y minus y one یہ میں نے lx سے ڈکھا ہے equation of circle in standard form y minus y one is equal to y one y one کی جگہ کیا لکھیں x one y one y one ہم موجود ہے y one کی جگہ ہمارے پاس ہے minus two minus two is equal to m into x minus x one کی جگہ ہمارے پاس پچھو کیا موجود ہے minus seven یہ ہم نے minus seven لکھتے ہے اس کو اب لوگ simplify کریں تو آپ کے پاس آجائے y plus two is equal to mx plus seven m ادھر لے آئیں سارا کچھ تو mx plus y plus seven بلکہ minus y ہو جائے گا ادھر آکھے minus y plus seven m minus two is equal to zero zero اور اس کو عام نام دے جاتے ہیں two کا اب یہ tanger line کی equation ہے اور اس کے لیے بس اتنا ہے کہ ہمیں m کا پتا ہونا چاہیے مگر ہمیں m کا پتا ہوگا تو m کی value ہم put کرنے سے ہمارے پاس equation of tanger line ultimately مل جائے گی تو اس کے لیے ہم وہی property use کرتے ہیں ہمارے پاس جو case ہے کچھ اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ ایک circle ہے اور اس کے اوپر باہر اس کے ہمارے پاس یہاں پہ ایک point موجود ہے point x1 y1 اور اس center ہمیں بتا چال چکا ہے c minus 1 2 اور اس کا radius پہ میں بتا ہے اس کا radius کتنا ہے square root of 26 اور یہ point ہے یہ بجو ہمیں given ہے minus 7 minus 2 سے اب جب اس بات کا ہم بتا ہے یہ سارا کچھ تو ہم کہیں گے perpendicular distance from the center of circle to the tangent line is equal to radius ہم یہاں پھلکتے دیں as perpendicular distance from c minus 1 to 2 2 یعنی اس line یہ lines ہمارے پاس دونوں ان تک distance ہے یہ radius کے equal ہے اب distance کا formula کیا تھا modulus of اس میں ہم x اور y کے جگہ put کر دیں point کو تو یہ آپ کے پاس آج جس کو یہ formula سمجھ نہیں آئے وہ شروع دوبارہ شروع میں دیکھے اس کو تو یہ آپ کے پاس کیا جگہ m x کی جگہ ہم لکھتے گے minus 1 minus y کی جگہ لکھتے 2 plus 7 m minus 2 اور اس کا mod over square root of coefficient of x کا square یعنی m کا square اور coefficient of y یعنی minus 1 کا square تو کیا جگہ plus 1 is equal to radius of circle اور radius of circle کمار پاس کتنا ہے 26 ہے آنگے easily ہم اس کو solve کریں گے تو یہ ہم پاس کیا آجائے گا minus m minus 2 یہ بچو ہم پاس آجائے گا minus minus m minus 2 اور minus 2 minus 4 plus 7 m minus 4 اس کا mod اور اس کو ہم ادھر لے جاتے ہیں تو یہ ہم پاس آجائے گا square root of 26 into square root of m square plus 1 تو یہ کیا آگئے 7 m minus m 6 m 6 m minus 4 اس کا mod is equal to square root of 26 into m square plus 1 اور یہ ہم 2 common لے سکتے ہیں 2 common لے لیا تو 3 m minus 2 اور اس کا mod is equal to square root of 26 into m square plus 1 اب scaring کریں اس کی دونے طرف 2 کا square 4 آجائے minus b very simple اب اس کا square open کریں scale open کرنے کے بعد بچہ آپ کے پاس جو equation بنیں گی وہ ہوگی کچھ اس طرح کی 5 m square 5 m square minus 24 m and minus 5 is equal to 0 اب اس کو factorize کر سکتے ہم 5 m square minus 25 m plus m minus 5 is equal to 0 5 m common یہاں پہ رجائے m minus 5 یہاں پہ plus 1 common m minus 5 is equal to 0 5 m plus 1 into m minus 5 is equal to 0 2 اور یہاں سے آپ اس کو solve کرنے تو m کی value آپ کے پاس 1 تو آجائے گی minus 1 over 5 اور ایک یہاں سے آپ کے پاس m کی value کی آجائے گی 5 یہ دو values آپ کے پاس m کی آگئیں اب ان دونوں values کو اپنے equation میں put کرنا ہے جو آپ کی danger line کی equation تھی کون سی equation ہے آپ کے پاس یہ equation ہے جس کا ہم نے equation number 2 کا نام دیا تھا mx minus y plus 7 m minus 2 is equal to 0 اس میں ہم ایک دفعہ m کی value minus 1 over 5 put کریں گے تو ہمارے ایک دفعہ جو آپ m کی value minus 1 over 5 put کریں گے تو بچو آپ کے پاس equation آ جائے x plus 5 y x plus 5 y plus 17 plus 17 is equal to 0 آپ کے پاس ایک equation ہی آ جائے گی اور دوسری equation جب آپ m کی value 5 put کریں گے تو آپ کے پاس آئے گی 5 x minus y plus 33 plus 33 is equal 0 دوسری equation آپ کے پاس یہ دو equation آپ کے پاس آ جائیں گی اور یہ ان دونوں lines کی equation ہے ایک 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 ویشن اف تینجن لائن فائن اوٹ کر سکتے ہیں اب ہم ان تینجن لائن اور جو سرکل ہے ان کے جو پوائنٹ آف کونٹیکٹ ہیں پوائنٹ آف انٹر سیکشن ہیں جہاں پہ دونوں یہ لائن اور سرکل ملتا ہے دوسری لائن اور سرکل ملتا ہے وہ فائن اوٹ کرنے کے لئے ان کو سال کریں گے کیسے کرنا ہے اس کو سال میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے بڑا ہی ہم نے پہلے کام کیا ہے دیکھو جو پہلی ایکویشن ہے اس کا پوائنٹ آف کونٹیکٹ سرکل فائن روڈ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایکس کی وائیو فائن روڈ کرلو وہ کیا پلس وائیو مائنس 2 کا سکیل ایکو ٹونٹی سک اس میں آپ ایکس کی جگہ پہ مائنس 5 وائی مائنس 70 رکھیں اور وہ سارا ساری ایکویشن ہماری چلے جائے گی وائی کے اندر آپ اس کو سال کریں گے تو آپ کے پاس وائی کی وائی آ جائیں گی ایک وائی تینجر لائنڈ کی جو ایکویشن ہے یہاں سے وائی کس کے ایکویشن ہوگا 5 ایکس پلس 33 کے تو وائی کی وائی یہاں پہ پٹ کر دیں یہاں پہ وائی کی جگہ پہ 5 ایکس پلس 33 پٹ کریں ایکویشن ایکویشن دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس جو آئے گا مائنس 2 3 مائنس 2 مائنس 3 یہ آپ کے پاس دوسرا پوائنٹ آئے تو آپ مجھے بتانا ہے کہ آپ سے یہ پوائنٹ فائنڈ ہوئے یا پھر آپ سے یہ پوائنٹ فائنڈ آؤٹ نہیں ہوئے تو پھر ہم ان کو نیکس لیکشن میں میں آپ کو سمجھا دوں ہوئے کہ آپ نے کس طرح سے فائنڈ کرتے کرنے آئے کوائنٹ اور کوششن نمبر نائن کرنے کی کوشش کریں ادروایز ہم کو پھر نیکس لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں اللہ حافظ